السلام علیکم ناظرین آپ سب دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان فیس بک لائف اور میں ہوں آپ کی میز بان نور امان اللہ ناظرین آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ممتاز آرثوپیڈک سرجن ڈاکٹر آمر عزیز کے اعتراض پر چیف جسٹس آف پاکستان نے کس بڑے پن کا مظاہرہ کیا اور پاکستان کے مشہور دو بڑے ڈاکٹروں کی کمرہ عدالت میں تلخی اور ناچاکی کے بعد دوسلہ کس طرح ہوئی ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار جناب سعید چودری صاحب موجود ہیں سعید صاحب سب سے پہلے ہمیں بتائیے کہ یہ کیا ناچاکی کس وجہ سے ہوئی لیکن اعتراض کیا تھا ڈاکٹر آمر عزیز صاحب کو ڈاکٹر آمر عزیز صاحب نے جو اعتراض کیا ہے وہ اس کا لبیل وائب یہ تھا کہ وہ چیف جسٹس کے ڈاکٹر فیصل مسوط سے تعلقات ہیں اس کا پس منظر کچھ ایسا تھا کہ ڈاکٹر فیصل مسوط جو ہے وہ ہائی کوٹ کے سپریم کوٹ کے حکم پر جو ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹر تھارٹی ہے اس کے ڈی جی کے طور پہ ہیڈ کے طور پہ کام کر رہے ہیں ڈاکٹر آمر عزیز جو ہے وہ پاکستان کے مشہور اور ڈاکٹر فیصل مسوط جو ہے وہ پاکستان کے نمبر ون فیزیشن ہے دونوں سے اگر ٹائم لینا ہو تو ہفتہ لگ جاتا ہے پرائیویٹ بھی اگر چیک کروانا ہو تو اتنے مصروف ڈاکٹر ہیں وہ وہ اس اتھارٹی کے ڈاکٹر آمر عزیز جو ہے اس اتھارٹی کے ایڈمسٹیٹر ہیں انہوں نے ڈاکٹر فیصل مسوط کا جو تقرر ہے جو تہین آتی ہے بطور سربراہ اتھارٹی کے اس کو لاہور ہائی کوٹ میں چیلنج کا رکھا ہے اب اس میں فیصل مسوط صاحب سپریم کورٹ میں گئے ہیں کہ جناب آپ کے حکم پہ میں کام کر رہا ہوں لیکن ہائی کوٹ میں وہ میرے خلاف آمر عزیز صاحب چلے گئے ہیں اور ہائی کوٹ نے کاروئی کر رہی ہے وہاں پہ تو یہ آمر عزیز صاحب جو ہے تہینی عدالت کے مرتقب ہو رہے ہیں آمر عزیز صاحب کو بلایا تھا انہوں نے آج تو تین رکنی بینچ تھا چیو جسٹس تھے اس میں اور مسٹر جسٹس عمرتہ بندیال تھے مسٹر جسٹس اجازل حسن تھے انہوں نے آمر عزیز سے کہا کہ آپ یار اپنی ذاتی لڑائیاں جو ہیں وہ عدالت میں لے کے آگئے ہیں وہ کہا یہ جاتا ہے کہ ڈاکٹر ویدہ مخالف گروپ ہیں دونوں اس میں ہیں تو اس میں انہوں نے کہا جناب کے جو میں گیا ہوں ہائی کوٹ میں آپ کا کوئی تحریری آرڈر موجود نہیں ہے کہ ان کو فیصل مسوط کو لگانا ہے وہاں پہ تو انہوں نے ساتھی یہ کہہ دیا کہ جناب ہائی کوٹ میں جو ہیں وہ نصار لا چیمبر کے جو وقلہ ہیں وہ فیصل مسوط کی وقالت کر رہے ہیں نصار لا چیمبر پر بات کریں تو اس میں اعتراض والی کیا بات ہے ہاں اس میں اعتراض والی بات یہ ہے کہ جو نصار لا چیمبر ہے یہ میاں نصار صاحب جو ہیں وہ مسٹر جسٹس میاں ساکم نصار کے والد محترم تھے ہائی کوٹ کے جاج رہے ہیں یہ ان کے نام پر چیمبر ہے اور یہ چیف جسٹس کا اپنا چیمبر ہے وہاں ان کا بیٹے بھی ہیں بتیجے بھی ہیں تو اس پہ انہوں نے کہا فیصل مسوط سے پوچھا کہ کیا بلال بلال جو ہے وہ چیف جسٹس کے بتیجے ہیں کہ کیا بلال آپ کا وکیل ہے آپ کا کون وکیل ہے انہوں نے کہا جی بریسٹر ایک نام لیے آدل بریسٹر آدل جو ہے وہ میرے وکیل ہے تو بریسٹر آدل کے وکیل ہونے پہ تو کوئی اتراز نہیں سکتا تھا تو اس پہ چیف جسٹس نے آمر عزیز سے کہا کہ یار آپ تو ایک توہینی عدالت کر رہے ہیں دوسری میں یہ کہا کہ ڈریکٹ مجھ پہ ایک اتراز کر رہے ہیں کہ میرا تعلق ہے ان کے ساتھ تو میں کیوں نہ آپ کو شوکاز نوٹر جاری کر دوں توہینی عدالت پہ اور یہاں سے جیل بھیج دوں تو اس پہ آمر عزیز صاحب جو ہے وہ بھی اپنے مزاج کے آدمی ہے انہوں نے کہا کہ جناب آپ مجھے جیل بھیج دیں لیکن میرے وکیل کو سن لیں تو انہوں نے کہا وکیل ہوں انہوں نے کہا جو ابھی آئے نہیں انہوں نے اس کو لے کے آ جائیں وکفہ ہو گیا وکفے کے بعد جو ان کے وکیل تھے ناصر کریشی وہ پیش ہوئے اور انہوں نے آمر عزیز کی طرف سے چیف جسٹس پاکستان پر اتراز کر دیا انہوں نے ایک آرڈر شیٹ پیش کی جو ہور ہائی کورٹ کی آرڈر شیٹ تھی اس میں حاضری لگی ہوئی تھی بلال کی فیصل مصود کے وکیل کے طور پر ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا جنا فیصل مصود صاحب نے غلط بیانی کہ یہ دیکھیں یہ تو پیش ہو رہے ہم ہوتا دراصل یہ جب سینئر وکیل موجود نہ ہو ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہے تریخ ویارہ لے لیتا ہے اس طرح کو واقعہ ہوا ہوگا تو اس پہ انہوں نے کہا جی آپ اس بینچ میں نہ بیٹھے چیف جسٹس پاکستان سے کہا کیونکہ آپ کا تعلق آپ کی ٹیمبر کا تعلق فیصل مصود سے ٹھیک ہے تو چیف جسٹس پاکستان نے اس پر ایک بڑے پان کم ظاہرہ کیا میں سمجھتا ہوں حالکہ اجازل حسن صاحب جو اس پر راض ہو گئے ٹھیک ہے مسٹر جسٹس جازل حسن نے ان کے وکیل سے کہا ہمار عزیز کے وکیل سے یہ کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ سپریم کورٹ میں کھڑے ہیں ہم 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 انہوں نے کہا میں سمجھ رہا ہوں کہ میں سپریم کورٹ میں کھڑا ہوں لیکن چیف جسٹس پاکستان نے ایک بڑے پان کم ظاہرہ کیا ٹھیک ہے جی آپ کو اعتراض ہے تو میں کیس کی سماعت نہیں کرتا ٹھیک ہے میں اٹھ جاتا ہوں اور یہ میں نیا بینچ بنا دیتا ہوں یہ دو رکنی جو دو میرے برادر ججز ہیں ٹھیک ہے جس کی سماعت کر لیں گے ہم ہم اس کے بعد چیف سب اٹھ گئے ہم ہم اٹھ کے چیمبر میں چل گئے وہ بینچ ٹوٹ گئے ایک طرح سے تو اس کے بعد ان کو شاید احساس ہوا عمر عزیز صاحب کو یا کیا معاملہ ہوا ٹھیک ہے اور یہ دونوں چیف جسٹس کے پاس فیصل مسود صاحب بھی اور عمر عزیز صاحب بھی ٹھیک یہ دونوں چیف جسٹس کے پاس ان کے چیمبر میں گئے وہاں پر دوارہ ہی دیں گئی ٹھیک انہوں نے جو کیونکہ چیمبر کی کاربہ یہ ہے اس کے بارے میں ہتمی طور پر ہم آنکھوں دکھال تو ہوتا نہیں ہے لیکن جو بکلا کے ذریعے یا ان کے بکلا جو ہیں ان کے ذریعے ہم تک جو بات پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ عمر عزیز صاحب نے وہاں اپنے رویہ پر چیف جسٹس سے مافی مانگی اور وہاں جو بتایا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس پاکتان نے دونوں کو کہا کہ یار آپ دونوں پاکتان کا بڑا نام ہو ذاتی معاملات کیوں عدالتوں میں لے کے کیوں تماشا بن رہے ہو ان کے سمجھانے بجانے سے وہ ان میں درمیان صلاح بھی ہوگی یہی وجہ ان کے صلاح کی بھی رہی ہاں دونوں کے درمیان صلاح بھی ہوگی اور وہ مافی شافی بھی ہوگی سارا کچھ اور دونوں نے یہ وہاں تیہ کیا کہ ہم اپنے ایک دوسرے خلاف جو مقدمات ہیں وہ واپس لے لیں گے اور اس منا پہ جو فیصل مسعود کی درخواست تھی عمر عزیز کے خلاف وہ ڈسپوز آف ہوگی اب عمر عزیز صاحب جو ہے وہ لہور ہائی کورٹ سے اپنا کیس واپس لے لیں گے لیکن یہ وہ چیف جسٹس کے حوالے سے جو اترازات کیے گئے تھے اس پر چیف جسٹس نے جیسے اجازر صاحب ناراض ہوئے چیف جسٹس صاحب نے اس طرح کی نراضی کی کا اظہار نہیں کیا جب یہ بات سامنے آئی کہ بلال جو ہے جو ان کے بتیجے چیف جسٹس کے وہ پیش ہو چکے ہیں لہور ہائی کورٹ میں فیصل مسعود کی طرف سے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہیپی اینڈنگ ہو جس میں چیف جسٹس پاکستان نے پہلی دفعہ مجھے نام آیا ہے اسمان بزدار صاحب کے بھائی صاحب کا نام آیا ہے خلافے میرٹ تکروں ڈاکٹروں کے تبادلوں کے حوالے سے اس میں چیف جسٹس صاحب نے کافی جو عدالت میں مجود تھے ان کو مخاطب کر کہ یہ ہے نیا پاکستان آپ یہ پاکستان بنانے جا رہے ہیں یہ ہے میرٹ چوتھے نمبر والے بند کو اٹھا کے آپ نے اس جگہ پہ تینگینات کر دیا یہ کوئی یاسر زیادی ہے اس اس اسسٹر پروفیسر نشتر میڈیکل کالی یونیسٹی کے تو اس پہ وہ وہ جو سیکٹی سے تھے انہوں نے تسلیم کیا کہ جناب یہ غلط ہے تو چیف جسٹس میں سب جانتا ہوں یعنی اس طرح سے ایک تعلق نکلتا ہے بزاہر صاحب کے بھائی کا نام پہلے کبھی نہیں آیا تھا اس تقریب انہوں نے اس میں پرنسپل سیکٹری کو طلب کر لیا ہے وزیرا اللہ کے کو چیف سیکٹری کو بلا لیا ہے سیکٹری صحت کو بلا لیا ہے اور وی سی جو ہیں بائس چانسلر نشتر میڈیکل کالی یونیسٹی کے ان کو بلا لیا ہے کل اس کی سماعت ہوگی مزید لیکن یہ پہلی دفعہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اسمان بزدار کی فیملی کے کسی بندے کا نام بھی آیا ہے خلاف میرٹ جو کام ہو رہے ہیں سوارشن سوشنوں کے ٹیف جن نے کہا کہ اللہ کا واسطہ ہے یار یہ سیاسی معاملات اب چھوڑ دیں سیاست وغیرہ بلکل میرٹ بھی ہر چیز ہونے چاہیے میں ایسے نہیں ہونے دوں گا صحیح جی ہاں ناظرین بہت شکریہ صحیح چودری صاحب ہم نے آپ کو آج پھر ایک نئے ٹاپک سے اگاہ کیا یہاں آپ اپنی مزبہ نور امان اللہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ